سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے اور اپنے اردگرد لوگوں کو خوش رکھ رہے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو اس کا عجر بھی دے اور جو میں نے آپ کو چیز بتانی ہے وہ یوں ہے کہ آپ نے کھانا بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے درودہ ابراہیم سے کھانا اور بھی مزیدار ہو جائے گا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب بھی میرے گھر میں بنیں گے کوفتہ انڈے تو میں اس کی ریسپی ضرور شیئر کروں گی آج میں آپ کے لئے کوفتہ انڈے کی ریسپی لے کے ہی ہوں جو کہ بہت مزیدار ہے سب سے پہلے میں نے کوفتوں کو باہر نکالا تھا میں نے فریز کی ہوئے تھے پانچے میں نے پیاز لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ہری مرچ لیا اس کی کٹنگ کر لیا ہے دو میں نے ٹوماتر لیا تھا اس کی بھی کٹنگ کر لیا ہرا دنیا اور لسن ادرک کی میں نے ایک ایک چمچ لیا ہے اس کی علاوہ مجھے سپائسز کا لال مرچ، دھلدی، نمک، گرم مسالہ اور گھر کا مسالہ تھا اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ میں نے کیا کیا ہے آئل کو گرم کیا ہے اور اس میں کوفتوں کو فرائی کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنی زیادہ آنچ نہیں کرنی آپ نے بلکل میڈیم فلیم میں اس کو پکانا ہے زیادہ چمچ کو نہیں ہلانا چمچ زیادہ ہلائیں گے تو کوفتہ آپ کا ٹوٹ جائے گا جب ایک سائٹ پک جائے گی پھر آپ نے چمچ لگانا ہے اس سے پہلے نہیں لگانا کوفتہ بہت ہی مزیدار ہے آپ نے میری ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا اور شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے آسانی سے مل جائے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس کو گولڈن کر لیا ہے کوفتہ بہت ہی سافٹ بناتا ہے اس لئے کیونکہ اس میں میں نے چنے جو بھونے ہوئے چنے ایڈ کیا تھا اس سے کوفتہ جو ہے سافٹ بنتا ہے اس کے لئے آپ جو چیزیں مجھے چاہیے وہ کچھ یوں ہے میں نے چھے پیاز لیے تھے لسن ادرک کا میں نے پیسٹ لیا تھا ہری مرچ میں نے لیے تھی ہری مرچ میں نے پانچ لیے تھی اس کی کٹنگ کا لیے دو میں نے ٹماٹر لیے تھے ہرا دنیا لیا تھا اس کے بعد مجھے آئل چاہیے میں نے دھئی کو پھینٹ کے رکھ لیا ہے گھر کا مسالہ تھا دھنیا اور سوکا دھنیا ہے اس کے علاوہ نمک ہے ہلدی ہے دو چمچ میں نے جو ہے نا مرچ کے لیے ہری سبز مرچ کے لیے اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا چار چمچ جو ہے اس میں جو آئل ایڈ کیا ہے آئل جب گرم ہوگا تو اس میں میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک سے جو ہے نا کوکنگ کی نا وہ جان ہے یہ لسن ادرک جو ہے نا کھانے میں بہت تیم مزا دیتے ہیں اب اس کو جو ہے نا میں نے زیادہ جو ہے براؤن نہیں کرنا جب یہ لائٹ ہوں گے تو میں نے اس میں فرائی جو ہے نا میں نے پیاس پڑی تھی وہ میں نے ڈال لیا اگر آپ کے پاس فرائی پیاس نہیں ہے تو آپ فرائی کر لیں پہلے آپ اس ادرک لسن سے پہلے آپ پیاس کو فرائی کر لیں میں نے پہلے کر لیا تھا اب میں اس میں اس پوزیشن میں فرائی پیاس کو ایڈ کروں گی اس کے بعد میں سارے سپائسز ایڈ کروں گی گھر کا مسالہ جو ہے اس کی ریسپی میں آپ کو ضرور دوں گی جو کفتہ میں میں نے ڈالا ہے اس کے علاوہ جب اس کو میں اچھے سے بھونوں گی جب آپ کو لگے گا کہ مطلب پانی کی کمی ہے تو آپ آدھا گلاس اس میں پانی کا ایڈ کریں گی میں نے آدھا گلاس جو ہے اس پوزیشن میں پانی ایڈ کیا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے بھونوں گی جب یہ اچھے سے بھونا جائے گا میں نے اس میں ٹوماتر اور ہڑی مرچی وہ چاپ کر کے ڈال لی ہیں میں نے چاپ اس لئے کی تھی کہ جلدی بن جائے گا آپ پیسے بھی کٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چاپ کر کے ڈال لی اس پوزیشن میں میں نے جو ہے وہ دہیں ڈالا ہے دہیں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ گریوی میں جو اضافہ ہوگا اور آپ کی گریوی بہت ہی اچھی بنے گی آپ کو نظرار ہی ہوگی کہ گریوی سے ہی آپ کو مزا آتا ہے نان کے ساتھ کھائیں تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں جن کو گھر کی روٹی پسند ہے وہ گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس پوزیشن میں میں نے اس میں کوفتے ایڈ کی ہیں کوفتے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو نہ دھم دوں گی دھم دینے بالکل لائٹ آنچ میں اس لئے دھم دوں گی کہ کوفتے اندر تک سوفٹ ہوں کیونکہ وہ اپنا پانی بھی چھوڑیں گے کچھ وہ مسالے میں پکیں گے اب اس پوزیشن میں میں نے اس کو دھم دینا ہے دھم بھی آپ نے بالکل لائٹ آنچ میں دینا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے آپ کو یہ کوفتے بہت مزیدار لگیں گے موسٹلی لوگ کیمے کے بھی بناتے ہیں کیمے کے میں نے اس لئے نہیں بنائے کیونکہ بچے جو ہیں وہ چکن کو زیادہ لائک کرتے ہیں دوسرے بھی آپ کو ضرور سکھاؤں گی تندوری روٹی کے ساتھ اس کا بہت مزا آتا ہے انڈے میں نے اس لئے اندر نہیں ڈالے کچھ بچے نہیں کھاتے میں نے جس نے کھانا تھا اس کو ایک کے ساتھ سرف کیا جس نے ویسے کھانا تھا اس کو میں نے ویسے سرف کیا یہ دیکھیں کھا کے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار ہے اور سوفٹ ہے بہت سوفٹ بنا تھا آپ کو بھی بہت مزا آئے گا آپ نے مجھے ضرور بتانا یہ ہے سوفٹ بنا تھا بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے میری چینل کو لائک کیا سبسکرائب کیا بہت سارے سبسکرائبر کو میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا اور میری ویڈیو کو وچ کیا تینکیو فور وچنگ مای ویڈیو اللہ حافظ فی ایمانی اللہ اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں